بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پربردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا موجودہ سیٹ اپ کو جس اقلمندی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے نا کہ کسی بے وقوب کو بھی سمجھا رہی ہے کہ دراصل اس کی دورے کون ہلا رہا ہے کس طریقے سے جا رہے ہیں کیا عوام کو کوئی ریلیف دینا ہے یا پاکستان کو تھوڑا ٹیک آف کی پوزیشن پر لانا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اب اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت کو چلانے کے لیے اس طرح کے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے کوئی بہت زیادہ فاتر لکل ہونا ضروری نہیں ہے یا کوئی بے وقوب سائن آدمی بھی چلا سکتا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک جو چال چل رہے ہیں وہ ان کے موہ پر پڑھ رہی ہے اب چھوٹے چھوٹے بچے سے بھی بات کریں تو وہ یہی کہتا ہے بس کر دو یار سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان اگر اسی طرح کے ذہنوں کے ساتھ اس تک پہنچا ہے پچھتر چھتر سالوں میں تو اب پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے لیکن اس طرح ہو رہا ہے آج بھی مسلسل اس سسٹم کے پر مکمل شگاہ اور سراخ بنتے ہوئے نظر آئے میں نے بھی دیکھا اور آپ نے دیکھا جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لوں دیگر کچھ ایسیز کے پرویز علی صاحب کے حوالے سے بات کر لوں اس کے علاوہ نگران حکومت نے جو کل ایک شوشہ چھوڑا ہوائی میڈیا کو کچھ خبریں دیں کہ ہم تین ہزار تین سو یونٹ پہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور بل ساٹھ سے ستر ہزار پہ کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ٹیٹیلز ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہم سب سے بہلا جی مران خان صاحب کے کیسز کی سماعت تھی سائفر کیس میں آج زمانت کے لئے انہوں نے جانا تھے لیجبل تھے جی اور کیونکہ ان کا جوڈیشل ہے تو ہر حالت پر ان کو زمانت مل سکتی ہے مکمل طور پر قانونی تقاظے پورے ہیں جی اور مقرر تھی آج اور ویسے تو جب ابو الحسنان صاحب تھے عبدالحسنان وہ پہلے ہی کہا چکے تھے کہ بھائی پہلے اسلام بہدہ ایکورڈ سے میرے اوپر لگیا اعتراض کے بارے سے کوئی فیصلہ لیا ہے پھر بھی آج سماعت ہونی تھی اور کچھ نہ کچھ پیش رفت کی امید بھی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا تو صحیح نہ تاکہ بات کی جا سکے تو اسلام بہدہ ہائی کورڈ نے تو زیاری بات ہے اپنی مرضی سے پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمنٹ کے فیصلے دینے اور درخواست مقرر کرنی ہے ہمیں اب کوئی کنفیرن رہی نہیں ہے جس سے سامر فاروق صاحب سے متعلق تو شاہ محمود قرشی صاحب کی بھی درخواست تھی آج زمانت کی تو وہ بھی نہیں جج کے پاس تھی تو فیصلہ ہونا تھا مگر عموماً ایسا ہو رہا ہے بلکہ اتفاقاً ایسا ہو رہا ہے کہ عمران خان کے کیسز میں جج صاحبان کی طبعیت خراب ہو جاتی ہے اور اس کیسز میں جج ابو الحسنات صاحب کی طبعیت خراب نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا میں دلاور نہیں دلیر ہوں تو ان کی طبعیت خراب نہیں ہوئی بلکہ ان کی میسس کی طبعیت خراب ہو گئی ہے جس کی بنا پر وہ چھوٹی پر چلے گئے ہیں تو اگلے تین دن کے لیے وہ چھوٹی کے پر چلے گئے ہیں اور کیونکہ ان کی اہلیہ کی طبعیت خراب ہے اس سے قبل اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب ان کی اپنی طبعیت خراب ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی پہ جب وہ طبعیت ٹھیک کر کے ہے تو جو وکیل تھے لیکشن کمیشن کے ان کو ڈائریہ ہو گیا تھا پرویز صاحب جی تو اسی طرح یہ سب ہو رہا تھا پھر تاریخیں پڑ جاتی ہیں تو میں نے آپ کو سسٹم کے شگاہ بتانے تھے ایک بندہ ہے جس کی زمانتی ہوا ہے جو جیڈیشل پہ رہا ہے مگر ڈیوٹی جج اس کا کیس بھی نہیں سن سکتا یہاں تک تھی فوراں ڈیوٹی جج کے پاس کہنا وہاں تھے راجہ جباد عباس تو وکیلوں نے کہا کہ سر آپ سن لیں راجہ جواد عباس آم نے کہا کہ جناب میں تو ایٹی سی کا جاج ہوں یہ کیس تو میں سن سکتا ہوں یا نہیں ہے تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو مطلب شاہ محمود قرشی اور عمران خان صاحب کی زمانت پر فیصلہ اب نہیں ہوا اب یہ آٹھ ستمبر تک کی تاریخ دی گئی ہیں تین سے چار دن عمران خان صاحب اور شاہ محمود قرشی بھی اندر ہیں اب بھائی میں سر بھی بتا دوں وزارت قانون کو کوئی نوٹس تو جاری کرنے جائے کہ ایک سیڈ بغیر جج کے کیسے خالی ہو سکتی ہے اگر وہ جج نہیں ہے تو یا تو راجہ جباد عباس صاحب کو وزارت قانون نوٹیفیکشن جاری کرتی کہ بھائی اگر ایک جج کی بی 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 مار ہے وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ متبازل جج کونس ہے لیکن جاری بات ہے سسٹم میں یہ سکم ہے تو میں نے کہا یہ سکم میں آپ کے سامنے ضرور رکھ دوں ادھر پرویز الائی صاحب کا معاملہ وہ بڑا مزیدار ہوتا جارہا جی کیا بات ہے کیا بات ہے جب میں آپ کو آکے بتاؤ گا تو ویڈیو بیان کل رات کو ایک جاری کر دیا گیا تھا اتا تارٹ صاحب کی طرف سے اور جس میں انہوں نے جج صاحب پر بڑے الزام لگایا تھے یعنی لبے لباب یہ تھا کہ جج صاحب نے کوئی پیسے پو سے پکڑ لی ہیں جج صاحب نے کوئی مالشال پکڑ لیا کوئی ملی بقت ہو گئی ہے پرویز الائی صاحب کی فیملی سے اور جج صاحب پی ٹی آئی کے وکیلوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس افسران کو توہین عدالت کا نوٹس ضرور کریں گے یا کوئی نہ کوئی سزا ضرور دیں گے تو بہرانہوں نے ایک اپنی طرف سے پورا ٹمپریچر بنانے کی کوشش کی آج صبح جب سماعت ہوتے جسس حمدید رفیق صاحب نے پنجاب پولیس کے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن اور ڈی آئی جی آپریشن اور دس افسران کو طلب کیا تو پتا چلا جی ڈیوٹی جج صاحب کو بتایا گیا کہ جی دراصل ڈی آئی جی انویسٹیکیشن اور ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں وہ ایک سپیشل آپریشن کے اوپر بلوچستان گئے ہیں کچھ سپیشل آپریشن ہے پنجاب کے لاہور کے ڈی آئی جی اور آپریشن ڈی آئی جی انویسٹیکیشن اور آپریشن جی وہ گئے ہیں تو سپیشل مشن ہے تو گیارہ بجے پھر اس پی سکیورٹی کو بلائے گیا اس پی سکیورٹی کے ذریعے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں جج صاحب ڈی آئی جی صاحب کو فون کر کے پوچھیں کہ آپ کو سیدھا نوٹس چاہیے کہ آپ کو شوکاز نوٹس چاہیے تو اس دوران پرویز علیہ صاحب کی جو میسیج ہیں انہوں نے درخواست دائر کیا دی انہوں نے کہا جی میرے شورٹ کو تغواہ کیا گیا اس درخواست پر سمات ہوئی تو آئی جی کو بلا لیا جج صاحب نے کہ آئی جی صاحب خود ادھر پہنچ جائے تو آئی جی صاحب نہیں آئے تو آج تیس سے تین سماتے ہوئی اس کے پر پھر سرکاری وکیل کو حکم دیا گیا سرکاری وکیل نے کہا میں نہیں پیش ہونا چاہتا اس پیر کو بھائی کیوں نہیں ہونا چاہتا آپ نے معاملت کرنی عدالت کی تو سرکاری وکیل صاحب نے کہا کہ پھر دو بجے تک کا وقت دے دیں آئی جی صاحب آ جائیں گے آئی جی صاحب کو آنے میں تھوڑی پرابلم ہے تو جج صاحب کا موڈ کم از کم یہی ہے انہوں نے نوٹس جاری کر دی انہیں کہا میں آج کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور دے دوں گا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے جج صاحب کا موڈ ہے وہ شوکر شوکر اس طور پر ضرور دے دیں گے تو یہاں تو یہ پوزیشن چل رہی یہاں ادھر پر بیز الائی صاحب سے متعلق ان کی صحیح سے متعلق اپ ڈیٹ یہ ضرور ہے کہ ان کی طبعیت خراب ہو گئی تھی اٹک جیل میں اور دل کے حوالے سے ان کو کوئی تکلیف تھی تو بہران کو پیمس اسپتال لائے گیا ان کا چیک اپ کرایا گیا جو ابتدائی طبعی امداد دینی تھی وہ دی اور اس کے بعد پھر ان کو واپس اٹک جیل پہنچا دیا گیا تو پروز الائی کی صحیح سے متعلق صحیح سے متعلق تو یہ سب چیزتی اچھا ادھر آپ ذرا نگران وزیراعظم انماروالحق کاکٹ صاحب یعنی میں ان کی ٹیم کے بتا لوں چہے اس کے کہ وہ ایک فرنڈ فیس ہیں چہے اس کے کہ وہ ان کو کوئی اور تیزے لے کے آنی ہے تو آج انہوں نے پھر ایک توانائی کے امور سے متعلق ہے کی جلاس کی قیادت کی کل ایک خبر بقیدہ طور پر چلائی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ تین سو یونٹ تک جو افراد ہیں ان کے بل میں تین ہزار رپے کی کمی آجے گی اور اکتوبر سے وہ ہوگا تو ہم اس طریقے سے کوئی کوشش کریں لیکن ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایسا فیصلہ کریں جو واپس لینا پڑے اور جن کے بل ساٹھ سے ستر ہزار آئے ہیں ان کے بل میں تین ہزار رپے کی کمی کے جائے گی لیکن یہ ساری چیزیں مشروط ہیں تو ان کی حالت اور ان کی اہلیت کا اندازہ لگا دے کہ عوام مشکل میں ہیں عوام تڑپ رہے ہیں عوام سڑکوں پر ہیں عوام کا بھرگس نکل چکا ہے مگر یہ ایک فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی کمیونکیشن انتنی امدہ نہیں ہے یہ کہ رہے ہم نے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا ہے صبح ٹکر چلا رہے ہیں کہ آج آئی ایم ایف حالت میں کوئی نہ کوئی جواب دے گا لیکن مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ملی بغت ہے یہ تین سو یونٹ والا جو شوشہ ہے اور یہ تین ہزار والا اور ساٹھ سے ستر ہزار جن کا بلائے گا ان کا تیرہ ہزار تھے کیونکہ ابھی تک آئی ایم ایف سے جواب نہیں آیا مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ عوام کو ایک لولی پپ دے کے تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید ان کے بلوں میں کسی قسم کا کوئی ریلیف مل جائے لیکن اس سے اس بات کا بھی نازل لگایا جاتا ہے اس سختی سے اس سنگ دلی سے اس بات کا نازل لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے فیصلے ابھی مزید مشکل کرنے ہیں کیونکہ جس طرح آرمی چیف نے معاشی معاملات کو ٹیک اپ کر لیا ہے ایکانومی کے معاملات کو ٹیک اپ کر لیا ہے خود بزنس کمیورٹی سے مل رہے ہیں ساٹھ بزنس مہنوں سے لاہور میں ملے ہیں پچاس بزنس مہنوں سے کراچی میں ملے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے بھی اس بات کا اندازل لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف ہی پاکستان کی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ انیشیٹیو لیں گے ہاں یہ جو ٹیم رکھی گئی ہے اس نے گراند سیٹ اپ کی ان سے مدد ضرور لی جائے گی یعنی ایک سوفٹن فیس ایک ڈیموکریٹک فیس ایک دنیا کو جو قابل قبول ہے اس فیس کو ضرور سامنے رکھنا ہے تو بیسیکلی آرمی چیف ہی اب ان تمام معاملات کو لے کے چلیں گے انہوں نے گارنٹیا سارے کاروباری حضرات کو دے دی ہیں کہ جی میں ڈالر کے اوپر کنٹرول کروں گا میں سمگلنگ کے اوپر کنٹرول کروں گا میں نون ٹیکسپیرز کو ٹیکسپیر کے اس میں لے کے آنگا سرکل کے اندر لے کے آنگا اس کے علاوہ سعودی عرب سے اور دیگر دوستوں مالک سے ہمارے پاس انویسمنٹ آ رہی ہے ایک طرف پچیس بلین ہے اور چین سے میں دوسرے دوستوں کے حوالے سے میں پچاس بلین کا کا ہے تو یہ سمام چیزوں کی گارنٹی ہے اب آرمی چیف دے رہے تو اس سے اس بات کا بہت بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فوج کے جو ہیں سر براہ وہی اس وقت ایکانومی کو ریکھنے کے لیے آگے چل سکیں کیونکہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا انمارو لکھ صاحب کی ٹیم کے اوپر ٹرسٹ کرنا وہ ممکن نہیں ہے اور ساتھ اس بات کی بھی غمازی ہے کہ زیرو نمبر ہیں عساق ڈار صاحب کے کہ یہ بیڑا غرق کر کے گئے ہیں اور اس بات کا بھی یہی مطلب ہے کہ شباز شریف صاحب ایک فلاب شو تھے جو سولہ سترہ مینے کے اندر پاکستان کے ساتھ کر کے گئے ہیں بلاخر آنا فرنڈ پہ آرمی چیف کوئی پڑا مجھے اس کے علاوہ کوئی اندازہ نہیں لگتا آپ کو کچھ لگتا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہم سلی علی محمد و آل محمد